ڈیلیوری کا وقت خریب آیا خریہ گاؤں کی رہنے والی خاتون تھی کہ اس گاؤں میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا میٹرنیٹی ہاسپٹل نہیں تھا وہاں لے جاتے ہی انجکشن آتے کے درد کم کرنے والی کوئی ڈاکٹر نہیں نہیں تھی یا اس کے پاس جو ہے صحیح علاج کرنے والے کوئی عطبہ نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ خاتون اپنے بچے کے نوے مہنے میں جو تکلیف تھی برداشت نہ کر سکی فانسی فین کو رسی ڈالی اور فانسی ڈال کر مر گئی چٹی لکھ چھوڑی اس لیے مر رہی ہوں کہ میں اس حمل کے درد کو برداشت نہیں کر سکتی اندالہ ہوا اس دن کہ اتنا خطرناک درد ہوتا ہے کہ یہ درد میں لوگ جان دینا پسند کرتے ہیں آج ہم شہر میں رہتے ہیں ہمیں ان دردوں کا احساس نہیں منٹ منٹ میں دواخانیاں یاد آتی ہیں منٹ منٹ میں گولیاں کھا لیتے ہیں درد نہیں ہوئے اکثر درد نہیں لیکن یارو جو ماں باپ جو ان آرائس و آشائس سے دور ہیں یا جن کی غربت نے ایسی تکالیف سے ان کو آج بھی دور رکھا ہے ذرا غور کرو وہ کیسی کیسی خطرناک تکلیفوں سے گزر رہے ہیں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ بندے تجھے احساس نہیں میں جانتا ہوں کہ تیری ماں کا ایسی تکلیف سے تھی اور پھر اللہ اور ایک تکلیف بیان کر رہا ہے جسے بیٹے کے لیے مزہ بنا دیا گیا اور ماں کے لیے ایک درد ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے اور وہ دو سال تک اپنے بیٹوں کو دودھ پلا دی ہے آج کی سائنس کہتی ہے جب ستر خون کے خطرے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایک دودھ کا خطرہ بنتا ہے اور ماں اپنا خون بشکل دودھ اپنے بیٹے کو پلا رہی ہے دودھ پلانے کے پیریٹس میں دیکھیں وہ دبلی ہو جاتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے آجی خربان جو شریعت کا حکم ہے ماں کو اگر دودھ پلانا ہے اور روزہ رکھنے سے دودھ کم ہوتا ہے تو رب نے اجازت دے دی ہے کہ وہ ان روزوں کی خضا بیٹے کے دودھ چھوٹنے کے بات کر لے اللہ اللہ تو رب بتانا چاہتا ہے یہ دودھ پلانا تکلیف والا مرحلہ ہے یہ خربانی دینے کا مرحلہ ہے یہ اپنی جان کو نچوڑ دینے کا مرحلہ ہے تیری خاطر تیری ماں اتنی تکلیف اٹھاتی ہے پھر اللہ نے اس کے بعد اب آگے کہا انشکر لی و لی والدیک اے انسانیت پسند بندو اگر تم فرما بردار رہنا ہی چاہتے ہو تو اپنی آخری سانس تک میرا بھی شکر ادا کرتے رہو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہو اللہ نے کہا ہے کہ صرف فرما بردار انسانیت پسند اولاد سے کہا ہے شیطانوں سے نہیں کہا یہودیت پر چلنے والی اولاد سے نہیں کہا عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے والے نوجوانوں سے نہیں کہا رب ان سے کہہ رہے جو قرآن کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں ان سے کہہ رہے میرا بھی شکر ادا کر اور ساتھ میں تجھے پیدا کرنے والے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر آخری سانس تک کرتا رہے پھر آخر میں اللہ نے اتنی سو باتیں بدان کر کے کہا وَإِلَيَّ الْمَصِیرِ اور ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھ کہ تجھے میرے پاس لوٹنا ہے اللہ کہہ رہا ہے بندے یاد رکھ کہ تجھے ایک دن اللہ کے پاس لوٹنا ہے کہاں لوٹنا ہے بھائی ادھر بولیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو میں غور کرنے لگا یہ کیا مطلب ہے پہلے تو کہا کہ ہم نے تجھے نوسیت کی وسیت کی کہ تُو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر وہ بڑی تکلیفوں سے تجھے پیدا کرتی ہے اور تجھے دودھ پلا کر اپنی آپ کو خربان کر دیتی ہے پھر اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر کر والدین کا شکر کر پھر کہہ رہا ہے اور پھر ایک دن لوٹ کے آنا ہے یاد رکھ کیا مطلب میں خوب غور کرتا ہوں تو مجھے یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے رب یہ بتانا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے سے کہ اے بندے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ تجھے ایک دن اللہ کی بارگاہ واپس آنا ہے جہاں سے گیا وہ آنا ہے اگر تو والدین